موسیقی 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 یہ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے ایک ویلیڈیشن ای میل بھیجے گا آپ کے اکاونٹ کے ویلیڈیشن کے لیے جو ہے آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اس ای میل کے ثروہ جو ہے آپ نے اکاونٹ کو جو ہے ویلیڈیٹ کر لینا ہے جیسے ہم جو آپ نے واپس آتی ہیں اپنے اکاونٹ کے اندر جو ہے اور یہاں پر آکے چک کرتے ہیں کہ ہمیں ای میل آگئے ہوئی ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ ہمیں ایک ای میل آگئے ہوئی ہے create your internet password جو ہے اب ہم اس کے اوپر آئیں گے اور یہاں پر آکے اب ہم جو ہے create password کے اوپر جو ہے وہ click کر دیں گے جیسے ہم create password کے اوپر click کریں گے تو ہمارے پاس ایک پیج اور open ہو جگہ internet کے سائٹ کے لیے جو ہے یہاں پر اب ہم اپنا password جو ہے وہ create کر سکتے ہیں تو پہلا جو آپ کو ای میل آئی تھی اس میں آپ نے اپنا login جو ہے verify کرنے آپ نے جو ہے کہنے کہ login یا sign up ہونا ہے اور اس کے بعد جیسے آپ sign up ہو جائیں گے exact آپ جو ہے اپنا ای میل اڈریس اور جو آپ نے اپنا last name وہاں پر لکھوایا ہوا تھا وہ اس کو جو ہے اگر آپ use کرتے ہوئے جو ہے وہ login کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے آپ کے account کی verification کے لیے password کی ای میل آ جائے گی اور اب آپ یہاں پر جو ہے وہ password create کر سکتے ہیں ہم یہاں پر کوئی سے ایک password جو ہے وہ create کر لیتے ہیں اور password create کرنے کے بعد create password پر click کر دیں گے ہمارا password جو ہے وہ create ہو جائے گا اب ہم یہاں پر جو ہے وہ پھر login کر لیتے ہیں login کے لیے پھر آپ نے جو ہے وہی ای میل اڈریس جو آپ نے register کروایا تھا اس کو آپ نے use کرنا ہے اور ساتھ آپ نے ابھی جو password create کیا تھا اس کو آپ نے use کرنا ہے جیسے آپ login کریں گے تو وہ آپ سے پوچھا کہا جی آپ اپنا ای میل اڈریس جو ہے اس کے لیے آپ جو اپنی information ساری وہ یہاں پر add کر لیں یہاں سے آپ ایک secret question select کرنے کے بعد جو ہے اس کا answer لکھ لیں تاکہ اگر آپ کو جو ہے کبھی اپنا password بھول جائے اس کی recovery کے لیے پھر آپ ان چیزوں کو جہاں پھر استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا جو ہے first name اور last name جو ہے یہ ہمارا select ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ہم next کر دیں گے یہ automatically یہاں پہ آ گیا ہوگا یہ کام کرنے کے بعد آپ نے user agreement کے اوپر جو ہے کلک کر دینا ہے اور آپ کے جو ہے پھر یہاں پہ account جو ہے وہ تقریباً create ہو جائے گا اب account create ہونے کے بعد جتنی classes کے اندر آپ registers ہیں وہ سارے classes یہاں پہ آ جائیں گی ہم فیلحال جو ہے let's see کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے msit evening کے اندر جو ہے وہ اپنے ایک جو ہے assignment submit کرونا چاہ رہے ہیں اب assignment submit کروانے کے لیے ہم جو ہے submit کے button کے اوپر click کریں گے جیسے اس کے اوپر click کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے کچھ information آ جائے گی یہاں پہ آپ نے اپنا first name جو ہے وہ already لکھا ہوا ہے last name already لکھا ہوا ہے submission title جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے let's say میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں submission title جو ہے وہ اپنا کوئی roll number لکھ دیتا ہوں let's say میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں 2,3,4,5 میرا جو ہے وہ roll number ہے یہ submission title کر لیں آپ یا آپ assignment کا title جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہی آپ یہاں پہ اپنا roll number جو ہے لکھنے تاکہ instructor کو پتا چل جائے یہ کس کی assignment ہے اور کس نے اسے جو submit کیا ہوا ہے یہاں سے آپ جو ہے وہ file choose کر سکتے ہیں choose this computer جو ہے یا اگر آپ drop box سے گوگل ڈائف سے choose کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں سے بھی جو ہے file کو choose کر سکتے ہیں فی الحال ہم اپنے computer سے جو ہے وہ ایک file choose کر لیتے ہیں اور اس کو جہاں یہاں پہ submit کرتے ہیں ہم جہاں ایک file جہاں سے کو choose کر لیتے ہیں word کی file جہاں عام طور پر word کی file کو ہی استعمال کرتے ہیں submission کے لیے جہاں ہم یہاں سے کوئی word کی file جہاں وہ select کر لیتے ہیں یہ ہم ایک word کی file select کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ جہاں وہ آپ کی ساری information اس کے آ جائے گی آپ upload پر click کریں گے تو یہ file آپ کی جہاں پہ upload ہو جائے گی اور upload ہونے کے ساتھ یہ آپ کو یہاں پہ جہاں اس کی submission جہاں وہ ایک ID مل جائے گا کہ آپ کی جو submission جو file ہوئی ہے اس کا جہاں ID کیا ہے یہاں پہ فی الحال ابھی آپ کی file کے بارے میں ساری information بتا رہے ہیں کہ یہ file ہے آپ کے جہاں اس کا یہ title آپ نے رکھا ہوا ہے assignment کا جہاں submission title آپ نے یہ رکھا ہوا ہے file name یہ ہے آپ کیا رہے تھے کہ آپ کو ایک ID مل جائے گا جس طرح اگر آپ یہاں پہ جہاں تو آپ کو یہ submission ID مل گیا ہوئے ہیں اور submission date بھی ساتھ آپ اس نے جو ہے وہ show کر دی ہوئی ہے یہ کرنے کے بعد آپ جو ہے assignment میں واپس آ سکتے ہیں اس طرح کیا سے آپ اپنا account جو ہے وہ بھی create کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر جو ہے آپ یہاں پہ assignment بھی اپنی submit کر سکتے ہیں تو امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور like کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفیکشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں اوکی جو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر